موسیقی عید الازحہ کا دوسرا روز ملک بھر میں فرزندان اسلام آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا فریضہ سرانجام دینے میں مصروف ناز اٹھانے والے بچے جانوروں کو زبا ہوتے دیکھ کر اداس ادھر ماہر کھلاڑیوں کے ساتھ موسمی کسائیوں کی آج بھی چاندی ہزاروں بٹور لیے موسیقی سربانی کے بعد عید کا رنگ جمعے گا مزیدار کھانوں کے دور چلیں گے کل کے مہمان آج بنے گے میسپان مزیدار اور چٹارے دار تکے چام بھنے گوشت اور بریانی پارٹیوں کے پلان بن گئے کچن میں مصروف خوطین کو گھر کے ہر فرد نے اپنی اپنی پسند بتا دی چھوٹی دنیا نے آج بھی اپنی بات منوا لی سیل سپاٹے کے لیے بڑوں کو رام کر لیا تفری گاہوں اور پارکوں میں رونک لگنے لگی چڑیا گھر کے ٹکٹ بھی بھڑا دھڑ بکھنے لگے کراچی میں ساحل سمندر پر شہریوں کے ڈیرے حسین موسم نے عید کا لطف دوبالا کر دیا لبائک اللہم لبائک لبائک لاشریک لکا لبائک اے اللہ تے حضور حاضر ہوں منام خیمہ بستی کے قیام کا آج آخری دن حجاز کرام شیطان کو ککریاں مار کر غروبِ آفتاب سے قبل مکہ مکرمہ روانگی کریں گے الویدائی ثواف کے بعد اپنے اپنے بطن واپسی کی تیاریاں شروع ہوں گی کراچی میں دو دن میں دوسری بڑی آگ عوامی مرکرز کے قریب سپر سٹور میں آتیز زدگی کابو سے باہر چھے گاڑیاں امدادی کار ربائیوں میں مصروف گزشتہ روز انڈسٹریل ایریا کی فیکٹریوں میں لگنے والی آگ سے لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ڈیالہ جیل میں قیدیوں سے آس ملاقات نہیں ہو پائے گی جیل حکام نے نواز شریف مریم نواز محمد صفدر کے ملاقاتیوں کو آگاہ کر دیا شریف فندان اور لیگی رانماؤں کو کل کا وقت دے دیا گیا خارت میں انتہا پسندی انتہا پر عیدالعظہ پر مسلمانوں کو مذہبی فرائض سے روک دیا گیا انتہا پسند وزیراعلا کے باعث ریاست اتر پردیش میں مسلم آبادی کو قربانی میں شدید مشکلات احمد آباد میں پچاس سالہ بزرگ شہری پر گائے لے جانے کے شبہ پر تشدد الٹا مقدمہ بھی درش کر لیا سدھو پا جی پاکستان سے ملنے والی محبت سے سرشاد کہتے ہیں پاکستان میں بچوں بڑوں سب نے گلے لگایا جینل کمر جاوید بازوہ نے دل کی بات بتائی کہ وہ کرکٹر بننا چاہتے تھے بھارتی خیر سگالی نہیں چاہتے تو یہ دور یوم ازادی پر جوان بورڈر پر بٹھائیں یا کیوں دیتے ہیں؟ فاق بھارت امد کے لیے کوشہ رہنے والے معروف بھارتی صحافی کلدیپ نیر پچانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے وزیر اطلاعات فواد چودری کا اظہار افسوس کلدیپ نے اپنا کلم نفرتیں مٹانے کے لیے استعمال کیا صحافتی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی بڑا شہر بڑی پریشانی کراچی میں سڑکوں اور گلیوں میں علائشوں کے دھیر عملہ ٹھکانے لگانے میں مصروف وزیر بلدیات سن سعید غنی اچانک حیدراباد آفیس پہنچ گئے علائشوں کے دھیر ملنے پر افتران کو وارننگ پشاور کی سڑکوں پر بھی علائشوں گندگی اور غلازت کے دھیر بلدیاتی دارے کہیں نظر نہ آئے مردان کے علاقے تورو میں قربانی کے تنازے پر فائرنگ مزید دو زخمی دم توڑنے سے ہلاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی انہیں نے دو ملزموں کو گرفتار کر دیا آپ پتائیے عید کیسے گزری عید اچھی گزری جی گھر والوں کے ساتھ جی میری دھانے گزری نائنٹی جو نیوز وارید کے حسین رنگ خوبصورت مہمان بڑھا رہے ہیں شان مزاہیہ شائر اور اداکاروں سمیت ستاروں کی کہکشا آج بھی لا رہی ہے چہروں پر بہار